کہ صحابہ کا طریقہ ہمارے لیے نقش قدم ہے ہمارے لیے درس ہے اور دوسری بات یہ انتظامیہ سے میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کمیٹی والے ضروری بات نہیں ہے کہ چار بجے تک پانچ بجے تک جلسہ چلا ہو یہ ضروری نہیں ہے بعض لوگوں کے دماغ میں ایسا بیٹا ہوا ہے کہ جلسہ اگر چار بجے پانچ بجے تک چلا تو ہی کامیام ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک گھنٹہ بھی رات میں اگر دس سے گیارہ بجے چلا اور لوگوں کے دل عشق مصطفیٰ سے بھر گئے تو وہ سو سال کے لیے کپی حقیقی جلسہ وہ ہے کہ زبردستی کا لوگوں کو فسا کر کے رکھنا جکڑ کر کے رکھنا اور دس دس لوگوں کو یہاں پر بھی لانا شائروں کو مقردین کو یہ جو آپ سمجھتے ہیں یہی جلسے کا نظام ایسا نہیں ہے اور میں آپ کو بتاؤں ہو سکتا ہے میں آپ کے علاقے میں نیا ہوں اس لئے یہ باتیں بھی آپ کو نئی لگ رہی ہیں یہاں سب پورا ایک سسٹم بنا ہوا ہے دائید سی بات ہے میں اس کے خلاف اگر جاؤں گا تو یہ سب ناراض بھی ہوں گے سٹیج والے بھی اور آپ لوگ لیکن میں یہ چاہتا ہوں یہ میرا ناقص مشورہ ہے آج جو ہے آج اس مجمع میں کوئی ایسا نہیں ہے جو کسی مقرر کی تقریر سننا چاہے تو اسے میستر نہیں ہوگی سارے تقریریں یہ سنتے ہیں ان کے ہاتھ میں موجود ہیں سارے مقررین کو یہ موبائل میں سن دیتے ہیں پھر جلسے کی کیا ضرورت ہے یہ جو جلسہ ہوتا ہے پہلے کے دور میں ہوتا یہ تھا کہ سب لوگ کسی مقرر کو سن نہیں پاتے تھے تو ایک بڑے مقرر کو بلایا جاتا اور سارے لوگوں کو جمع کر کے ان کی تقریر سنائی جاتا آج انٹرنیٹ کی زمین ہے ادھر کھانسے ہیں ادھر آپ تک پہنچ گئے ہیں بہت تیز سرویس ہے سب لوگوں کو تقریر سنائی دیتی ہے اور پہنچ بھی جاتی اب کے زمانے میں جو جلسہ ہے یہ ذکر مصطفیٰ کا ایک جلسہ ہے نبی عباق صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہاں لوگ علماء باوقار سے ملاقات کے لیے آتے ہیں بالمشافہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں زیادہ طور پر یہی ہے اور میں نے بھی یہ محسوس کیا سننا کم ہے اور دیکھنا زیادہ ہے ایک بار دیکھ لیا تو اٹھ کے چلے بھی جاتا ہے تو اس لیے ان لوگوں کو زیادہ دیر رہا میں اس چنل کے ساتھ مجھے نہیں یہ سا جہاں نیٹوارا کو سابسکرے پجروں کریں جو اپنے علاقے سے جہاں سے آیا ہے وہ اپنے علاقے میں پہنچ جائے گا انشاءاللہ فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیا تو پورا جلسہ وصول ہوگا اور اگر تم چار بجے تک تھسا کر کے رکھے اور پھر رات کو نیند لگ گئی فجر نہیں پڑھے ایک کروڑ جلسے بھی فجر کی دو رکعت فرض کے برابر نہیں ہو سکتے نہیں ہو سکتے یہ جلسے جو بھی ہوں گے یہ نفل ہو سکتے ہیں مستحب ہو سکتے ہیں لیکن فجر کی نماز فرض کا مقام رکھتی یہاں تک کہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ عمرہ بھی عمرہ بھی فجر کی دو رکعت کے برابر نہیں ہو سکتے فرض نماز ہے فرض کا مقام ہی کچھ اور ہے یہاں نمازیں ضائع کر کے رات پر جلسہ کرنے کو لوگ سمجھتے ہیں کامیابی ہیں بہت تو وہ ہیں بچارے عشاء کی نماز پڑھے بغیر جلسے میں آئے ہوئے ہیں کیا خاک ملے گا یہ جلسہ اگر تمہیں نمازی نہیں بنا سکا تو پھر کس کام کا اور انتظامیہ والے سارے لوگوں سے میں کہتا ہوں نام و نمود کا چکر چھوڑو یہ کمپیٹیشن ریاکاری یہ سب چھوڑو کہ ہم نے ان کو بلایا تھا ان کو بلایا تھا اتنے پیسے خرچہ کی اتنے پیسے خرچہ کیے اگر تمہارے اندر اخلاص ہو اس بات کا کہ میں جلسہ صرف اس لئے قرارا ہوں کہ بھولی بھٹکی قوم میرے مصطفیٰ کے قدموں میں آ جائے تو پھر دیکھنا تمہاری اس نیت کا ہی اللہ اتنا سواب عطا کرے گا اتنا سواب میں ابھی چند دنوں قبل اتر پردیش میں ایک جلسے میں تھا رات کے پونے تین بجے مجھے مائک دیئے پونے تین بجے رات کے مائک مجھے دیا گیا ہے اسٹیج پر اب اس وقت ہم کیا بولیں یہ وہ وقت ہوتا ہے جب خواب دیکھ رہا ہوتا ہے ہدنی تو میں نے آ کر ان سے یہی سوال کیا آپ کو یقین ہو رہا ہے کہ نہیں کہ مجھے حقیقت میں دیکھ رہے ہو یا سو کر کے دیکھ رہے ہو اکثر تو نیند میں تھی تو ان کو یہی لگتا ہے دوسرے دن ان کو اٹھا کر کہ پوچھو مفتی صاحب نے کیا بیان کیا تو کہیں کہ خواب میں میں کچھ سن رات تھا رات کے تین بجے وہ کیا سنے گا اسی لئے ہوش و حواظ کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو صحابہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے سب سے اچھے لوگ تھے حضور ان کو جمعیرات کو ایک مرتبہ نصیحت کے لئے بیٹھتے تھے اور اتنی دیل حضور کا خطبہ ہوتا تھا بہت شاٹ ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ہماری خواہش یہ ہوتی تھی کہ حضور روزانہ بیان کرے روزانہ بیان کرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منع فرماتے تھے کہ روز کرنے سے ان کو اختہت نہ آجائے کراہت السلام حدیث میں الفاظ ہیں کہ ملال نہ آجائے لوگوں کو اختہت نہ آجائے اور یہ دور نہ ہو جائیں یہ جلسے میں شام رات نو بجے سے لے کر رات کے تین بجے چار بجے تک بیٹھانے سے اختہت اگر آئی تو گویا کہ ان جلسوں کی نفرت بھی آپ ہی ڈال رہے ہیں ان جلسوں سے بیزاری آپ ہی ڈال رہے ہیں نوجوانوں آج کے زمانے میں قریب کیوں نہیں ہونا چاہتے اس لئے کہ انہیں ڈر ہے رات پر یہاں بیٹھا رہوں گا صبح مجھے جاپ پہ جانا ہے نوکری پہ جانا ہے کام پہ جانا ہے کل کا پورا دن کیا کیا ہو اس لئے میرے عزیزوں اگر تم یہاں پر لاکھوں کا خرچ کرتے ہو تو میرا ایک مشورہ سن رہاں یہ اسٹیج پر سارے جو بیٹھے علماء ہیں سب کو تو موقع نہیں دیا نا اب سب کو موقع دیں گے تو اور دو تین رات ویسی چلے گی مشورہ تو یہ ہے کہ اتنے لاکھ خرچہ نہ کرو اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ مجھے بلا ہوں ضروری نہیں ہے میں جلسوں کا عاشق نہیں ہوں میں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغام کا عاشق ہوں وہ جہاں سے بھی پہنچیں آپ سے یہ گزارش ہے تھوڑے سے پیسے خرچ کریں یہ دس علماء اگر آئے ہیں دس دس لوگوں کو لے کر ایک گھنٹہ بھی یہ بیٹھے تو انہوں اکتہارت کے مسائل معلوم ہو جائے وضب و غسل اور نماز کے مسائل معلوم ہو جائے چھے گھنٹہ جلسہ کیا لیکن ان کو نہانے کا طریقہ نہیں معلوم ہو غسل کسے کہتے ہیں وضب کسے کہتے ہیں پتہ ہی نہیں چلا تو کس کام کا جلسہ کیا علماء کا ایک کام ہو سکتا ہے کہ دس دس لوگوں کو لے کر علماء ایک گھنٹہ بھی بیٹھ جائیں بعد میں اخیر میں ایک مقرر کو ایک گھنٹہ خطاب کرائے جائے تو سارے لوگوں کی یہ محنت بھی اصول ہو جائے اور پیسے کم خرچہ کرو ان تمام چیزوں میں نکاح کے بارے میں حضور سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ سب سے زیادہ برکت کس نکاح میں ہوتی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا فرمایا جائے ہیں حضور پرماتے ہیں سب سے زیادہ اس نکاح میں برکت ہوتی ہے جس نکاح میں خرچہ کم کیا جائے گا جس نکاح میں خرچہ کم کیا نکاح تو ضروری چیز ہے اس میں خرچہ کم کرنے پر برکت زیادہ ہے تو یہاں پر بھی نام و نمود کے لیے نمائش کے لیے ریاقہ دی کے لیے پھن ڈالنا سجاؤ یہ بڑی بڑی چیزیں سٹیج وغرہ ہاں ٹھیک ہے جتنا ہو سکتا استطاعت کے مطابق کرے علماء کی عزت وقار لیکن یہ رات بھر کے جلسوں کو کمیٹی والوں کے جو دماغ میں بیٹھی ہوئی چیزیں وہ میں ہٹانا چاہتا ہوں تم نے اگر رات کے بارہ بجے بھی جلسہ ختم کیا اور اس جلسے سے چار بھی نمازی بن گئے تو تمہاری بخشش کا ذریعہ ہو گئے تمہاری نجات کا ذریعہ بن گئے اس لیے کوشش یہ کرو کہ جاگتے جاگتے لوگوں کے دلوں تک پیغام پہنچ جائے سستی اور کاہلی میں نہیں اور ایک بات اکثر جو ہے میں ان علاقوں میں ابھی جلسے کر رہا ہوں تو سٹیج پر آتے ہیں ورنہ برسوں سے میں آج کا مقرر نہیں الحمدللہ پچھلے اٹھارہ سال سے میں خطاب کر رہا ہوں لیکن میرا سب سے زیادہ شوق مسجد میں بیان کرنے کا اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے لوگ مسجد میں بیان کے لیے بیٹھتے ہیں سننے کے لیے سب وضو کے ساتھ بیٹھتے ہیں تہارت کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور مسجد میں روحانیت الگ ہوتی ہے اور وہاں ایک وقار ہوتا ہے اور جلسوں کا حال ایسا بنا لیا گیا پان کھاتے ہوئے بیٹھے گھٹکہ تھوکتے ہوئے بیٹھے بیڑی سگریٹ کر کے آ رہے ہیں اور پھر محفل رسول میں بیٹھ رہے ہیں میرے عزیزو کیا یہ محفل رسول کے عداب ہیں یہ مجلس رسول کے عداب ہیں میں نے شیخ محدث دہلوی کے متعلق سنا کہ وہ میلاد سننے کے بڑے شوق ہیں تھے ایک بار حقہ پی رہے تھے مبا حقہ کی بات کر رہا ہوں حقہ پی رہتے ہیں ان کو قریب میں کہیں میلاد کے پڑھنے کی آواز آئی حضور کی تعریف کوئی پڑھ رہا تھا حقہ چھوڑ دیا اور مجلس میں چلے گئے اور اس محفل میں جاتے ہی آپ کو وجد آ گیا حضور کی شان سنتے ہی آپ وجد میں آتے تھے آنکھیں بند ہوئی تو دیکھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف لائے اور شیخ محدث دہلوی کی طرف دیکھ نہیں رہے اور آپ کہتے ہیں میں ادھر سے ادھر سے حضور کی طرف دیکھا تو حضور نے میری طرف دیکھا لیکن چہرہ بالکل لال تھا سرخ رہا میں کانپنے لگ گیا کہ یا رسول اللہ مجھ سے کوئی خطا ہوئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیخ تجھے شرم نہیں آتی حقے کا مو لے کر میری مجلس میں آگئے میرے عزیزوں اس بات کا آپ کو احترام بھی ہونا چاہیے کہ آپ مجلس رسول سننے کے لیے آ رہے ہیں پاکیزگی کے ساتھ طہارت کے ساتھ آئے نماز پڑھ کر کے آئے اور اس کے بعد پھر اچھا میں ایک بات ہی بتاتا ہوں یہاں سے اگر ہم دودھ بات رہے ہیں اور سب سے کہتے ہیں پیالہ لے کر کیا ہو سارے لوگ لائن میں آؤ دودھ ہم بات رہے ہیں پیالے تو آپ لے کر کیا ہے لیکن کسی آدمی نے پیالے میں پہلے سے کیچر اور گوبر رکھا ہوا تھا ہمیں دودھ ڈالنے کی دودھ ڈالنے کا خیال آئے گا ارے بھائی تیرا پلیٹ گندہ ہے تیرا برطن گندہ ہے صاف کر کیا ہمارے بزرگوں نے ورمایا تم جاتے ہو آج اولیاء کی محفیلوں میں بڑے بزرگوں کے مزارات پر مجلسوں میں تمہیں فحض ملتا کیوں نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دل کا برطن گندہ ہی لے کر کے جاتے ہو دل کا برطن گندہ لے کر کے جاتے ہو کیا فحض ملے گا توبہ کر کے آئیں جلسے میں نماز پڑھ کر کے آئیں وضو کے ساتھ آئیں یہ پان گھٹکے بیڑی سگریت ان تمام چیزوں کے ساتھ مجلس رسول میں نہ آئیں تو انشاءاللہ العزیز یہاں سے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ تمہیں خیر و برکت عطا کر شیخ دارامی رمت اللہ علیہ بزرگوں فرماتے ہیں میرے پڑوس میں ایک کافر رہتا تھا غیر مسلم تھا غیر مسلم تھا وہ اسے چڑ تھی بہت اسلام سے توجہ چاہتا ہوں ایک دن میں نے اس کو بلایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پڑھنے کے لئے بیٹھا تو اس سے کہا خالی تو بیٹھ جا اس لئے کہ یہ جو ذکر ہے یہ بیماریوں کو دور کرتا ہے وہ نون مسلم تھا غیر مسلم تھا تو وہ بیٹھا انہوں نے میلاد پوری پڑھ دی حضور کی شانگ میں قصیدہ پڑھ دیا اور رات کے وقت شیخ دارامی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں وہ چلا تو گیا نون مسلم جو غیر مسلم تھا چلا گیا خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے تشریف لائے وہ غیر مسلم کہتا ہے میں ایک حسین چہرہ دیکھا ان کا ہاتھ چونے کی کوشش کی انہوں نے اپنا ہاتھ کیچ لیا اور کہا تو میرے دین پر نہیں ہے میں تجھے کیسے اپنا ہاتھ دوں تو میں نے پوچھا آپ کا دین کیا ہے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول حضور نے فرمایا تو یہ غیر مسلم کہتا ہے میں نے وہ کلمہ پڑھ لیا حضور نے اپنا ہاتھ مجھے دیا میں نے ہاتھ کا بوسا لیا اور پوچھا کہ یہ میرے لئے انعیت اور یہ بخشش کیسے آج اچھانک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آج تُو میری محفل میں جو عدب سے ویٹھا تھا اس لئے میں نے تجھے نواز دیا ایک غیر مسلم کے لئے اور بخاری شریف کی حدیث بھی موجود ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو لہب جب مر گیا تو اس کے موت کے بعد حضرت عباس جو بھائی ہیں انہوں نے پوچھا کہ تیرے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا تو ابو لہب کہتا ہے میں روزانہ آگ میں جلتا رہتا ہوں لیکن پیر کے دن میری اس انگلی میں تھنڈک پہنچائی جاتی ہے میں اس کو اپنے موں میں رکھتا ہوں تو اس سے تھنڈک ملتی ہے پوچھا یہ کیوں کہا اس لئے کہ رسول اللہ جس دن پیدا ہوئے تھے پیر کے دن میں اپنی کنیز اپنی لونڈی سوائبہ کو اس انگلی سے آزاد کیا تھا خوشی کی وجہ سے تو میں آپ سے اتنا کہتا ہوں کہ حضور کے عدب میں اگر کوئی انگلی سے اشارہ کر کے اپنے غلام کو آزاد بھی کرے کافر و مشرق و قبر میں اللہ انگلی تھنڈک پہنچاتا تو اگر مومن اگر ان کے مجلس کا عدب کرے تو کیا ہو بخشش کا مستحق نہیں حضور کا عاشق اگر ان کے مجلس کا عدب کرے تو یقیناً وہ مستحق سواب بھی ہے مستحق رحمت بھی ہے اس لئے میرے عزیزوں مجلسوں میں جاؤ تو عدب کے ساتھ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آؤ اور جانے سے پہلے یہ تمنہ کر کے جانا میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے تیری راہ میں آنکھیاں بچھاتے بچھاتے سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغان یا رسول اللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ یہ کمیٹی والے اس جلسے پاک کو میری تقریر کے بعد یہ نہیں محسوس کریں گے کہ ہمارا جلسہ نہ کام ہوا بلکہ حضور پاک نے اگر ایک لفظ بھی قبول کیا تو تمہارا جلسہ کامیاب اللہ تبارک و تعالی آپ سب کی بخشش کا اسے ذریعہ بنا ہے ندیم فیزی صاحب سے ایک اچھی ناک سنتے ہیں میں گزارش کرتا ہوں کہ رکت میں ایک ایسی ناک پڑھو کہ ہم پانی زندہ میں نہیں اپنے آپ کو مدینہ کے دربار میں